بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو سٹوڈنٹس ہماری لیکچر نمبر 43 ہے اور اس لیکچر میں ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں چپچر نمبر 2 کے ملٹیپل چوائس کسٹنز کو تو چلیے بکی دانے بڑھتے ہیں ہمارا فرسٹ ملٹیپل چوائس کسٹن ہے جی کہ باڈی ہیز ٹرانسلیٹری اموشن if it moves long تو ایک باڈی کی موشن رہا وہ ٹرانسلیٹری ہوتی ہے جب وہ موو کرے کس کے لانگ موو کرے بھائی تو اس کا انسر دیکھنے کے لیے پہلے آپ کو بک پہ لے چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانسلیٹری موشن کی ڈیفنیشن آپ کو دکھاتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن کی ڈیفنیشن ہے کی باڈی ہیز ٹرانسلیٹری موشن باڈی مووز لانگا لائن ویڈاوٹ اینی روٹیشن تو بھی اس نے پوچھا تا ہے کس کے لانگ موو کرتی ہے تو اس دیفنیشن کے اندر ہی آپ نے یاد کر رکھا ہے کہ لانگا لائن موو کرتی ہے ویڈاوٹ اینی روٹیشن ٹھیک ہے تو اس میس کہ ہمارا جو آنسر ہوگا وہ کیا ہوگا جی کہ لانگا لائن ویڈاوٹ اینی روٹیشن تو کونسا آنسر ہے جی لائن ویڈاوٹ روٹیشن ٹھیک ہے تو سی پارٹ ہمارا جو ہے وہ کوریکٹ ہے وہ باقی ہے ہمارے پاس اے بی اور ڈی پارٹ کیوں رونگ ہیں کیونکہ اے میں اس نے کہا ہے صرف straight line تو بھئی ہمارے پاس لائن جو ہے اسی دیفنیشن کے اندر جو آپ نے اس کی translatory motion کی ڈیفنیشن یاد کی تھی تو body in a line without any rotation کے بعد یہ بھی لکھا تھا کہ line may be straight اور curved تو line جو ہے وہ straight بھی ہو سکتی ہے اور پھر curved بھی ہو سکتی ہے موڑی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے آپ کو example بھی اس نے دی تھی کہ آپ کو دکھایا تھا کہ ایک object جو ہے وہ move کر رہا تھا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح اس نے جو ہے وہ move کرتے ہوئے بھی دکھا رہا تھا جو کہ ایک سیدھی line میں نہیں تھا بلکہ curved line میں تھا اور اس نے دکھایا تھا کہ یہ body جو ہے وہ اپنے اردگرد rotate نہیں کر رہے بلکہ line کے گرد just straight move کر رہے تھے ٹھیک ہے with اینہ curved path تو یہ بھی ہمارے پاس translatory motion کی definition تھی تو لہذا line may be straight اور curved کہاں پہ لکھا ہے تھا ہم نے اسی definition کے اندر پڑھا تھا کہ line may be straight اور curved تو لہذا a part جو ہے وہ straight line وہ بھی غلط ہے صرف straight line نہیں ہو سکتی اور ہمارے پاس جو d part ہے وہ بھی wrong ہے کہ اس میں صرف اس نے curved کا لکھا ہے تو curved ہی نہیں ہو سکتا straight بھی ہو سکتی ہے curve بھی ہو سکتی ہے اور circle میں تو ہو ہی نہیں نہ سکتا تو لہذا ہمارا c part ہی correct ہوگا کہ line کے اندر move کرتی ہے without any rotation rotation کا حدل ہوتا ہے کہ اپنے اردگرد move نہیں کرتی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس multiple choice question number 2 the motion of a body about an axis is called کہ ہمارے پاس ایک body ہے اس کی axis کی move کر رہے تو اس کی motion کو ہم کیا بولتے ہیں rotatory motion بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے definition یاد کی تھی rotatory کی ٹھیک ہے تو بھی rotatory motion میں کیا ہوتا ہے جب ایک body ایک axis کی move کرتی ہے تو اسے rotatory motion کہتے ہیں کس طرح سے تھا ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس rotatory motion کی definition ہے اس میں آپ کو دکھایا گیا یہ axis ہے ٹھیک ہے axle ہے درمیان کے اندر تو اس کی move کرتی ہے ہمارے پاس body یا اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ مثال دی گئے تھے ٹھیک ہے لٹو تھی آپ کا اس کی مثال دی گئے تھے اس پاس training تھا اس کی مثال دی گئے تھے تو کیا تھا ہمارے پاس about an axis ایک axis move کرتی ہے body ٹھیک ہو گیا اس لئے اسے کیا بولتے ہیں rotatory motion اور circular motion کیوں نہیں اس طرح سے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اسے بولتے ہیں circular motion ٹھیک ہے تو بھی ہمارے پاس جس طرح cycle کا چکہ ہے وہ ہو گیا straining ہو گیا تو ان کی motion ہمارے پاس یہ نہیں کہ straining یہاں سے شروع ہوا پہلے پھر ایسے move نہیں کر بلکہ straining ایسے ایسے move کرتے ہیں اپنی axis درمیان میں اور اسی طرح یہ جو آپ کے پاس wheel ہے یہ بھی آپ کے پاس rotatory motion ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے answer کون سا ہمارا correct ہے answer ہے b part correct ہے rotatory motion ٹھیک ہے circular بھی نہیں vibratory بھی نہیں random بھی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا third question which of following is a vector quantity ہمارے پتا ہے speed vector quantity نہیں ہے کیونکہ speed تو ہمارے پاس distance time ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس distance کو time سے divide کریں تو speed آتا ہے speed بھی نہیں ہے distance بھی نہیں ہے displacement ہمارے پاس vector quantity ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ shortest distance ہوتا ہے اور اس کے لئے direction ہمیں کس direction بعد ہے ہمارے پاس next question جی question number 4 if an object is moving with constant speed then its distance time graph will be a straight line تو کہتا ہے کہ اگر ایک object ہے اس کی speed constant ہے ٹھیک ہے speed اس کی change نہیں ہو رہی تو اس کا distance time graph ہے وہ straight line ہو گی کس گرد ہو گی ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو بک پہ لے چلتے ہیں اور page number 40 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ distance time graph constant speed کا graph کس طرح تھا دیکھیں یہ لکھا ہوگا ہے object moving with constant speed اس نے part number 4 میں بھی بول ہے کہ ہمارے پاس constant speed ہو گی تو graph کس طرح کا ہوگا distance اور time کے درمیان دیکھیں بھی اس کا graph اس نے 2.19 figure میں یہ دیا ہو ہے اور آپ کو نظر آرہا رہا ہے ایک طرف آپ کے نہیں ہمارے پاس یہ distance axis کے parallel تھی ٹھیک ہے تو بھئی اس کا answer ہے ہمارے پاس incline to time axis جیسا کہ میں نے آپ کو picture کے اندر دکھا بھی دیا تو یہ long time axis یہ بھی نہیں ہے long distance axis یہ بھی نہیں ہے parallel to time axis یہ بھی نہیں ہے تو ہمارا d part جو ہے وہ correct ہے اس کے بعد ہم بڑھ رہے ہیں بھئی next part number five کی جانب a straight line parallel to time axis اب اس نے بتایا کہ ایک straight line ہے جو time axis کے parallel ہے on a distance time graph tells that the object is تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسا graph ہم نے book میں پڑھا ہے جس میں straight line تھی time axis کے long تو دیکھتے ہیں نی page 40 پہ چلتے ہیں تو دیکھیں نی page 40 پہ ہم آگئے ہیں اور ہمارے پاس یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ ہے ہمارے پاس graph ٹھیک ہے اب اس نے دیکھیں graph کے اندر ہمیں اپنا question کے اندر کیا بتایا تھا اس نے بتایا تھا کہ ایک straight line ہے جو کہ parallel ہے time axis کے تو بالکل جی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے ریڈکلر کے straight line cd line ہے اور یہ آپ کے پاس time axis ہے اس کے parallel ہے ٹھیک ہے جتنا فاصلہ ادھر ہے اتنا ہی فاصلہ ادھر ٹھیک ہے parallel اس کو بولتے ہیں تو بھئی یہ ہمارے پاس کس چیز کا graph ہے یہ ہے object at rest کا graph ہے جس میں ہمارے پاس ایک line جو ہے وہ parallel ہوتی ہے time axis کے تو پھر ہمیں کیا بتا چلا ہے اس سے اس سے بتا چلا کہ object جو ہے ہمارے پاس رکا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس نے distance جو ہے بتاقیبا 15 distance جو ہے وہ cover کر لیا ہے اس کے بعد اس کا graph اگر بڑھتا اوپر کو ایسے جاتا اس کا مطلب تھا time کے لحاظ اس نے distance جو ہے وہ cover کر رہا ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ اب جو body ہے وہ ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے time آگے بڑھی جا رہا ہے لیکن اس body کا distance ہے اوپر کو graph نہیں اٹھ رہا سیدھا ہے تو means کہ وہ رکی ہوئی ہے time pass ہوئی جا رہا ہے لیکن body اس وہیں کی وہیں پہ کھڑی ہے ٹھیک ہے which means کہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ graph ہے object at rest اس میں بتایا ہوا ہے کہ 2.18 جو graph ہے وہ کس کو show کرتے ہیں object at rest کو show کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس رکی ہوئی چیز کا graph ہے تو دیکھیں نہیں پھر اس کا answer کیا ہوگا ہمارے پاس کہ بھئی کیا کس کو show کر رہا ہے at rest کو b part اس کا correct ہے ٹھیک ہو گیا اب بھئی باقی کیوں مویمی دا کونسٹینٹ سپیڈ یہ وہ تو وہ ہم نے آپ کو بک پہ دکھا ہی دیا ہے کہ بھئی یہ graph ہے اور اس کا یہ answer ہے ٹھیک ہے تو باقی جو ہیں وہ سارے wrong ہیں اس کے بعد دلیجہ speed time graph of a car is shown in the figure which of the following statement is true کہتا ہے کہ آپ کو speed time graph یہ والے picture کے اندر دکھایا گیا ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بھئی کونسی جو statement ہے وہ true ہے پہلی پہلی statement پہ اور کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ car has an acceleration of 1.5 meter per second square تو car acceleration جو 1.5 ہے تو بھئی acceleration کہاں سے آ گیا ہمیں تو graph ہی دیکھتے ساری پتہ چل گیا کہ یہ deceleration کا graph ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے نا کہ acceleration کا graph تو بھئی اس طرح سے اوپر کو اٹھتا ہوتا ہے لیکن یہ جب ultra graph بنا ہو اوپر سے نیچے کی جانی بھا رہا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں نا یہ بھلا جو آپ کے پاس axis ہے یہ کس کا ہے axis آپ کہیں گے سر velocity کا axis ہے تو بھئی velocity دیکھیں پہلے zero time جب آپ نے شروع کیا یہاں سے آپ نے observe کرنا شروع کرتے ہیں اس وقت تھی 15 جب time 10 second ہوا تو وہ بچاری line آ کے نیچے لے والے کے ساتھ touch ہو گئی touch ہونے کا مطلب ہے کہ بھی اس کی value کیا ہوگی zero ہوگی کیوں zero ہوگی بھئی value ہم دیکھیں value اسی طرح لیتے ہیں جو بھی value دیکھنے ہوتے اس کے long value دیکھتے ہیں اب اس point پہ اگر ہم نے value دیکھنے ہے تو اس کے long جب ادھر آئیں گے تو ادھر کیا پڑھا ہوگا zero اس کا مطلب ہے velocity کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھی یہ جو graph ہے یہ deceleration کا graph ہے ہم پیچھے ویسے پڑھ بھی چکے ہیں کہ جب اس طرح سے ہو graph ہمارے پاس velocity پہلے زیادہ ہو پھر کم ہو رہی ہو تو یہ graph ہوتا ہے deceleration کا چاہیے پھر retardation کا اور اس کا answer جو ہے وہ minus میں آنا چاہیے لیکن اس نے تو بھئی یہ positive answer دے دیا اور کیا ہے بھی acceleration اس کا مطلب a part correct نہیں ہے حالانکہ اس کا answer 1.5 بھی نکلتا ہے کیسے بھلا acceleration ہم اس طرح سے نکالتے ہیں نا کہ vf minus vi divided by t ٹھیک ہے vf کتنا آپ کے پاس final velocity کیا ہو گیا بھی 0 initial velocity آپ کے پاس کیا تھی sorry initial velocity آپ کے پاس کیا تھی بھی آپ na 15 تھی ٹھیک ہو گیا اب بھئی اس acceleration آپ نے نکالنا ہے تو پھر کس طرح تھے کیا آپ نے vf ٹھیک ہے final velocity آپ کی کتنا تھی 0 minus vi v a کتنا تھا 15 ٹھیک ہے divided by t t کتنا تھا آپ کے پاس بھی 10 تو 10 کی value put کر دی تو answer کتنا آئے گا minus کے 1.5 آتے ہیں لیکن اس نے بھی کتنا لکھا ہوا ہے 1.5 اس کا مطلب a part جو ہے وہ correct نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہ a part میں کہتا بھی deceleration ہے صرف acceleration کی جگہ deceleration کا لفظ لگایا تھا تو پھر ہمارا a part correct ہو جانا تھا لہذا بھی part کی جانب دیکھ لیتے ہیں بھی part کیا کہتا ہے بھی part کہتا ہے بھی part کہتا ہے کہ car has constant speed of 7.5 meter per second ابھی اس کی constant speed کہاں سے آگئے constant speed میں تو ہمارے پاس جو ہے وہ graph اس طرح کا نہیں بنتا تو تو constant speed ہم نے دیکھ رہے ہیں تو graph distance اور time کے درمیان ہوتا ہے تو لہذا بھئی جو ہمارے پاس ہے b part یہ b correct نہیں ہے کیونکہ اس کی constant speed نہیں ہے بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں graph آپ کے پاس چڑھا بنے ہیں constant speed میں ایک c ڈی لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ b part بھی آپ کے پاس ہے incorrect ہے اب آ جاتے ہیں c پہ distance travel by the car is 75 meter تو distance نکالنے کے لئے ہمیں پہلے equation of motion لگا کے distance find کرنا پڑے گا تب ہی میں پتا چلے گا بھی 75 answer آیا ہے تو ٹھیک ہوگا question نہیں آیا تو wrong ہو جائے گا تو بھی distance find کر لیتے ہیں اس کے بعد ذرا d کو دیکھ لیتے ہیں کہ every speed of a car is 15 meter per second کہاں 15 تو شروع ہوئی ہے اور end پہ 0 ہوئی ہے تو پھر 15 average کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو average تو ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے تمام کو add کر کے اسے جو ہے وہ divide کریں گے پھر آپ کے پاس average آتی ہے لیکن یہاں پہ 15 maximum ہے average نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب جناب ہمیں c part دیکھنا پڑے گا کہ اس نے distance واقعی 75 کیا ہے کہ نہیں کیا تو اس کے لئے ہمارے پاس acceleration تو ہم پہلے نکال چکے ہیں minus 1.5 اب بھئی ہمیں second equation یا third equation اور motion میں سے کوئی بھی لگا لیں تو s کی value آ سکتی ہے تو میں ذرا کونسی لگا رہا ہوں second لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے s is equal to vit plus half 80 square ٹھیک ہو گیا اب بھئی v i کتنی ہے آپ کے پاس initial velocity ہے آپ کے پاس 15 ٹھیک ہے کیسے بہت چلا 15 ہے کہ یہاں سے بہت چلا یہ آپ کے پاس کیونکہ جیسے آپ نے graph شروع کیا ہے تو جیسے time شروع ہوا 0 تو اوپر آپ کے پاس velocity 15 تھی car کی بعد میں کم ہونا شروع ہوئی ہے تو v i بھئی آپ کے پاس 15 تھی تو آپ نے 15 لکھا t آپ کے پاس 10 تھا تو 10 لکھا 10 سے multiply کر دیا ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس 1 by 2 ہے acceleration آپ نے نکالا ہے minus 1.5 ٹھیک ہے اور پھر کیا ہے t کا square ہے تو t کا square ہے تو کتنا آجے گا 100 ٹھیک ہے تو بھی اب کیسے اس کو کرنا ہے آپ دیکھیں پہلے ذرا اس کو حل کر لیتے ہیں ذرا کہ اب 15 کو 10 سے multiply کیا تو آیا 150 ٹھیک ہو گیا اور یہ plus minus minus ہو جے گا 2 کو 100 سے کٹا تو 50 answer آیا 50 کو 1.5 سے multiply کیا تو کتنا آیا 75 تو 150 minus 75 کیا تو کتنا آگیا 75 میٹر تو یہ ہی آپ کا آنسر ہے کہ اس نے جو distance cover کیا ہے وہ کتنا کیا ہے 75 میٹر اور واقع ہمارا آنسر یہ ہی آگیا تو اس نے بتایا تھا تو لہٰذا ہمارا c part جو ہے وہ correct ہے تو بسکر یہ ایک پورا question تھا کہ اس میں آپ نے پہلے acceleration find کیا پھر جا کے اس میں equation of motion لگائی اور پھر آپ نے جو ہے اس کو solve کیا تو جو paper میں ہے تو آپ اسے solve کر کے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو پھر جی اب next آگے بڑھتے ہیں اور next ہے ہمارے پاس which one of the following graph is representing uniform acceleration تو بھئی ہم بک پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے uniform acceleration کا کیا graph پڑھایا گیا تھا کیا وہ ہی یہاں پہ لکھا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس uniform acceleration یہ لکھا ہوئے نا دیکھیں uniform acceleration اور آپ کے پاس page 42 ٹھیک ہے اور کونسا graph دکھایا گیا آپ کو یہ والا ٹھیک ہے time اور velocity کا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ کیا لکھا ہوا ہے v لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پہ کیا لکھا ہوا ہے t اور line کیسے جاری ہے بلکل صیدھی ٹھیک ہے اور یہ پھر آپ کا کونسا graph ہے uniform acceleration کا اور پھر یہ گراف تھا جو ابھی ہم example کر کے ہٹے ہیں example کہہ دیا question کر کے ہٹے ہیں 6 اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ retardation کا graph ہے جو ابھی ہم نے پڑھا تو بھئی ہمارے پاس graph جو acceleration uniform acceleration کا ہے وہ بک میں دیا ہوا ہے ایک طرف t ہے ایک طرف v ہے اور بلکل ایک inclined to x-axis line ہے تو اب ہم ذرا وہاں چلتے ہیں وہاں انہوں نے wrong لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انہیں کیا لکھنا چاہیے تھا v لیکن وہاں پہ t اپنا d لکھا ہوا ہے تو ہم اسے correct کر کے answer کو correct کر لیں گے ٹھیک ہے تو ان میں book میں ان سے غلطی ہوئی ہے یہاں پہ d کی جگہ پہ کیا آنا تھا v پھر جا کے یہاں پہ a part answer آپ کا correct ہونے ہے ٹھیک ہو گیا تو جب وہ board کی exam میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ وہ correction کر دیں اس کے بعد ہے بھی باقی کیوں نہیں ہے تو یہ آپ نے دیکھا یہ تو ہم جو ہے وہ rest کا graph ہے ٹھیک ہے یہاں جو graph ہے یہ c graph وہ ہے ہمارے پاس retardation کا ٹھیک ہے اور یہ جو d graph ہے یہ ہمارے پاس ہے acceleration change ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں d کے اندر velocity اور time کا دیکھیں graph جا ہے وہ ڈیڑا سہاگے سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ acceleration uniform اس کے اندر نہیں ہے تو یہ part correct تب ہوگا جب اس میں d کی جگہ پہ v لکھ کے آپ اسے correct کر لیں گے ٹھیک ہے اس سے بات ہے ہمارے پاس next 8 by dividing displacement of a moving body with time we obtain تو بھی displacement کا اگر ہم time کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم نے پڑھا ہے displacement اور time کا جو ہوتا ہے change of rate of change of displacement with respect to time is called velocity اگر یہی displacement کی جگہ لفظ distance آ جاتا پھر ہمارا answer velocity کی جگہ پہ کیا ہو جانا تھا speed ہو جانا تھا ٹھیک ہے جی تو اب جی اس کے بات ہے question number 9 کہ a ball is thrown vertically upward its velocity at the highest point is تو یہ بات ہم اس سے پچھل lecture کے اندر discuss کر چکے ہیں جب ہم نے correct ہے اس کے بعد 10 کہ a change in position is called تو بھی change in position ہمارے پر displacement کہ لاتا ہے کہ position کے اندر جو تبدیل ہی آتی ہے تو وہ ایک position سے جب دوسرے position کے طرف جائے گی تو ان کے طریقے میں shortest distance ہم لیں گے وہ کیا ہوگا displacement ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد 9 question number کے بعد 11 کہ a train is moving at a speed of 36 km per hour its speed expressed in meter per second اس میں آپ کے بعد دو طریقے ہیں ایک تو آپ kilo کی value لکھیں یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے 36 multiply by 1000 divided by 60 multiply by 60 جیسا کہ ابھی ہم آپ کو examples کے اندر سمجھا بھی چکے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا ایک اور ہم نے table کیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے direct chain کرنا تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں 10 divided by 36 سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پڑھایا تھا آپ کو 36 سے 36 cancel ہو دے گا کیا آنسر آدے گا 10 اگر آپ اس کو solve کریں گے تو بھی آپ کے پاس یہی آنسر آئے گا ٹھیک ہے تو کیا آنسر آئے گا 10 meter per second اس کے بعد آج کا ہمارا اس میں کہہ رہا ہے کہ car starts from rest it acquire the speed of 25 meter per second after 20 second 20 second کے بعد اس کی speed 25 ہو جاتی ہے اور initial velocity اس کی کتنی ہے اس نے کہا بھی vi اس کی کتنی ہوگی بھی zero ہوگی کیونکہ the distance moved by the car during this time is تو ہم نے distance find کرنا ہے کہ بھی کتنا ہوگا تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا بھئی ایک تو ہمیں سب سے پہلے acceleration اس کا find کرنا پڑے گا وہ کیوں بھئی کیسے پہلے چلا foot-a-foot سے acceleration find کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس first equation of motion کے اندر جو ہے وہ اپنا distance تو ہے نہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس first equation of motion کیا ہے یہاں پہ میں میں لکھ لیتا ہوں کہ دیکھیں first equation of motion ہے کہ vf is equal to vi plus a t ٹھیک ہے second equation of motion ہمارے پاس کیا ہے gas is equal to v i t plus half a t square ٹھیک ہے اور third equation of motion کیا ہے ہمارے پاس 2 as is equal to v f square minus vi square ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آپ ذرا کہ ہمارے پاس کیا ہمیں find out کرنا ہے s چونکہ find out کرنا ہے اور s find out کرنے کے لیے اس کے اندر اس کے اندر تو s ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہم first equation of motion سے s find out نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں second یا پھر third equation use کرنی ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں second اور third کے اندر e استعمال ہوا ہے ہمیں acceleration جب تک نہیں پتا ہوگا ہم value put نہیں کریں گے تو s کیسے نکلے گا لہٰذا بھی سب سے پہلے first equation of motion کو استعمال کریں گے اور acceleration کی value find out کریں گے تو اب ہم نے یہاں سے acceleration find کرنا ہے تو vi کو ادھر لا کے minus کریں گے تو کیا ہوتے گا vf minus vi اور time کو ادھر لا کے کیا کر دیں گے ان سے divide کر دیں گے تو کچھ اس طرح سے acceleration find ہوگا the a is equal to vf minus vi divided by t اب vf کتنا ہے آپ کے پاس final velocity اس نے بتایا تھا کہ final velocity اس کی ہے 25 ٹھیک ہے اور initial velocity 0 تھی تو لہذا 25 minus 0 کیا تو آپ کے پاس answer ہے 25 ابھی time کتنا لگا total 20 تو یہ بن گیا answer 25 divided by 20 جو کہ ہمارے پاس آئے گا 1.25 ٹھیک ہے 1.25 تو ابھی ہم acceleration نکالنے میں کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم نے نکال لیں اس کا distance تو distance کے لئے آپ second equation of motion use کر لیں تو وہ کیا ہے ہمارے پاس s is equal to vit ٹھیک ہے plus half 80 square ابھی اس کے اندر value put کر دیں initial velocity کتنی ہے اس نے 0 سے شروع کیا تھا rest سے تو initial velocity 0 put کر دیا آپ نے time اس کے ساتھ multiply ہوگا تو وہ بھی کیا بن جے گا جی 0 بن جے گا ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں اس کی طرف 1 by 2 acceleration ابھی ابھی آپ نے نکالا 1.25 ٹھیک ہو گیا اور آپ کے پاس time کتنا لگا 20 second لگے تھا تو 20 کا کہہ لے لیں گے آپ square لے لیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی جب آپ اس کو حل کریں گے 1. کدھر چلا گیا بھی اچھا دے تو آپ نے کیا کریا تھا basically وہ 0 ہو گیا تھا اور آپ نے just حل کس کو کرنا ہے 1.2 1 by 2 into 1.25 ٹھیک ہے اور 20 کا square ہے تو اس کو آپ 20 multiply by 20 لگ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی 2 10 20 ٹھیک ہے اور 1.25 کو multiply کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی اس کا answer 20 کو 10 سے multiply کیا تو 200 آیا اور 200 کو 1.25 سے جب آپ نے multiply کیا تو آپ کا پاس answer آ گیا 250 اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو correct answer وہ ہے 250 ٹھیک ہے ابھی اس میں آپ نے کیا کیا ہے کہاں سے یہ آ گئی ہے ہمارا جو ہے s is equal to v8 plus half 80 square value حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ